تو آئیے اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پولی کا اپورجن نیم اور اکشاہ کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ پولی کا اپورجن نیم پولی's exclusion law یہ نیم پولی نامک رسائنگ نے سن 1925 میں دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا بہت آسان ہے صرف دو لائن کا ہے یہ نیم یاد رکھیں گے کہ کسی بھی پرمانوں میں کنہی دو الیکٹرونوں کی چاروں کوانٹم سنکھیاں کا مان ایک سمان نہیں ہو سکتا یہ دو لائن کا نیم ہے پولی کا اپورجن نیم ایک بار پھر دھیان دیں گے کسی بھی پرمانوں میں کنہی دو الیکٹرونوں کی چاروں کوانٹم سنکھیاں کا مان ایک سمان نہیں ہو سکتا مان لیجے کنہی دو الیکٹرونوں کے لیے یدی مکھے قوانٹم سنخیہ N دیگنسی قوانٹم سنخیہ L اور چمبکیہ قوانٹم سنخیہ M کے مان سمان ہیں تو ان دونوں کے لیے چکرن قوانٹم سنخیہ S کے مان اوشہ ہی بھند ہوں گے ارثات یدی ایک الیکٹرون کے لیے S کا مان پلس ایک بٹے دو ہے تو دوسرے کے لیے اوشہ ہی مائنس ایک بٹے دو ہوگا یہ ہے پاولی کا اپر جنیم دھیان دیں گے ایک بار پھر پاولی کا اپر جنیم سن 1925 میں پاولی نامک رسائنگ نے دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ کسی بھی پرمانوں میں کنہی دو الیکٹرونوں کی چاروں قوانٹم سنخیہوں کے مان ایک سمان نہیں ہو سکتے انہوں نے بعد میں ایکسپلین کیا کہ یدی کنہی دو الیکٹرونوں کے لیے مکھے قوانٹم سنخیہ N دیگنسی قوانٹم سنخیہ L چمبکیہ قوانٹم سنخیہ M کے مان یدی ایک سمان ہے تو ان دونوں الیکٹرونوں کے لیے چکرن قوانٹم سنخیہ S کے مان اوشہ ہی بھن ہوں گے ارثات ایک الیکٹرون کے لیے یدی S کا مان پلس ایک بٹے دو ہے تو دوسرے کے لیے اوشہ ہی مائنس ایک بٹے دو ہوگا اس کا تاتھ پر یہ ہے کہ یدی ایک الیکٹرون clockwise direction میں گھوم رہا ہے تو دوسرا اوشہ ہی anti clockwise direction میں گھوم رہا ہوگا تو یہ ہوا آپ کا پولی کا اپورجن نیام اب آپ اس نیام کی اپیوگتہ یا مہتو پولی کے اپورجن نیام کی اپیوگتہ یا مہتو جانیں گے پولی کا اپورجن نیام بہت ہی important ہے اس کے application یا importance کیا ہے یہ دھیان کریے دیکھیں تین point ہے اس میں پولی کے اپورجن نیام کی مہتتہ اپیوگتہ آدھی کے بارے میں اور یہ تینوں کے تینوں اپیوگتہ چوتھے کوس تک ہی ماننے ہوتی ہے کتنے کوس تک ماننے ہوتی ہے چوتھے کوس تک سب سے پہلا ہے کہ پولی کے اپورجن نیام کی ساہتہ سے ہم کسی بھی کوس میں اپ کوس کی سنکھیا گیات کر سکتے ہیں اس نیام کی ساہتہ سے کسی بھی کوس میں اپ کوس کی سنکھیا گیات کر سکتے ہیں اس نیام کے انسار کسی بھی کوس میں اپ کوس کی جو سنکھیا ہوگی وہ اس کوس کی مکھے کوانٹم سنکھیا این کے برابر ہوگی کس کے برابر ہوگی مکھے کوانٹم سنکھیا این کے برابر ہوگی ارثات کوس کی سنکھیا کے برابر ہوگی دوسرا point ہے اس نیم کی سائتہ سے ارثات پولی کے اپرزن نیم کی سائتہ سے ہم کسی کوس میں اوربٹل یعنی ککشکوں کی سنخیہ گیاد کر سکتے ہیں اس نیم کے انصار کسی کوس میں ککشکوں کی سنخیہ این اسکوائر کے انصار ہوتی ہے این اسکوائر این کیا ہے مکھے کانٹم سنخیہ یا کوس کی سنخیہ سمجھا گیا ایک بار پھر جان دیں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے پولی کے اپرزن نیم کی سائتہ سے کسی کوس میں اوربٹل یعنی ککشکوں کی سنخیہ گیاد کر سکتے ہیں یا گیاد کرتے ہیں اور کسی بھی کوس میں اوربٹل کی سنخیہ این اسکوائر کے برابر ہوتی ہے جہاں پر این ہے مکھے کانٹم سنخیہ یعنی اس کوس کی سنخیہ اور تیسرا نیم ہے پولی کے اپرزن نیم کی سائتہ سے کسی کوس میں الیکٹرون کی ادھکتم سنخیہ گیاد کر سکتے ہیں کوس میں الیکٹرون کی ادھکتم سنکھیا گیاد کر سکتے ہیں اور اس نیم کے امسوار کسی کوس میں الیکٹرون کی ادھکتم سنکھیا 2N اسکوائر کے امسوار ہوتی ہے تو یہ تین پوائنٹ ہے اب ویسے بھی دھیان رکھنا N, N اسکوائر اور 2N اسکوائر یہ اس کے امپورٹنٹ ہے یاد رکھ لیں گے شورٹ میں اب ان کو دیکھ لیجئے کیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مان لیج یہ کوس کی سنکھیا کوس کی سنکھیا 1, 2, 3, 4 کیونکہ چوتھے کوس تک ہی ماننے ہے یہ اب کوس کے نام یہ پہلا K کوس ہوتا ہے اگلا L, تیسرا M چوتھا N کوس کا نام اس کو ہم سنکھیا کہہ سکتے ہیں یا کوس کی سنکھیا کوس کی سنکھیا اب اپ کوس اپ کوس میں دیکھئے آپ پہلے کوس میں کیول ایک اپ کوس ہوتا ہے S دوسرے میں دو ہوتے ہیں S اور P تیسرے میں تین ہوتے ہیں S, P اور B اور چوتھے میں چار ہوتے ہیں S, P, D اور F یہ پہلے کوس کا ہے تو اس کو 1S دوسرے کا ہے تو 2S اور 2P تیسرے کے ہے تو 3S, 3P اور 3D چوتھا ہے تو 4S 4P 4D اور 4F سمجھا گیا اب یہاں پر دیکھئے پہلا کوس ہے K اس میں اپ کوس کتنے ہیں ایک ٹھیک ہے تو جتنی کوس کی سنکھیا ہوتی ہے اتنا ہی اس میں اپ کوس کی سنکھیا ہوتی ہے یہاں دیکھئے پہلا کوس ہے اپ کوس ایک ہے دوسرا کوس ہے اپ کوس دو ہیں تیسرا کوس ہے اپ کوس تین ہیں چوتھا کوس ہے اپ کوس چار ہیں سمجھا گیا اب دیکھئے دوسرا کیا ہے اوربٹل کی سنکھیا اس کے لئے آپ کو تھوڑا یہاں دھیان دینا ہوگا میں نے آپ کو پہلے سمجھا رکھا ہے آدھونک پرمانگ موڈل جو سکرڈنگر نے یا سرڈنگر نے دیا تھا اس میں سمجھایا تھا کہ یہ جو اپکوس ہوتے ہیں اپکوس بھی کتنے ہوتے ہیں چار ایس پی ڈی اور ایف اپکوس بنے ہوئے ہوتے ہیں کس کے اوربیٹل کے ککشکوں کے یعنی اوربیٹل ایس اپکوس میں ایک ایس اوربیٹل ہوتا ہے پی اپکوس میں تین پی اوربیٹل ہوتے ہیں ڈی اپکوس میں پانچ ڈی اوربیٹل ہوتے ہیں ایف اپکوس میں سات ایف اوربیٹل ہوتے ہیں سمجھے آگیا ادھکتم الیکٹرون کی سنخیہ میکزیمم الیکٹرون دیکھئے کس طریقے سے تو یہ ہو جائے گا ایک گناہ دو ایک اوربیٹل میں کتنے ہوتے ہیں الیکٹرون ادھکتم دو تو ایک اوربیٹل ہے تو ایک گناہ دو اس میں کتنے ہو جائیں گے تین گناہ دو اس میں ہو جائیں گے پانچ گناہ دو اور اس میں سات گناہ دو اس طریقے سے تو اس میں ادھکتم کتنے ہوئے دو الیکٹرون اس میں ادھکتم کتنے ہوئے چھے اس میں ادھکتم کتنے ہوئے دس اس میں ادھکتم کتنے ہوئے چودہ اور لکھنے کا طریقہ یہ ایس اپکوس ہے تو ایس ٹو پی ہے اپکوس ہے تو پی سکس ڈی اپکوس ہے تو ڈی ٹین اور F اپکوس ہے تو F14 یا F14 اس طریقے سے بولنے کا بھی یا لکھنے کا بھی سمجھا گیا اب یہاں پر آپ دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ کسی کوس میں آربیٹل کی سنکھیا گیاد کرتے ہیں پولی کے اپر جن نیم کی سائدہ سے کیسے کتنی ہوتی ہے N سکوائر کے انصار اس کے انصار ایک کا سکوائر کتنا ہوگا ایک ہی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو S اپکوس ہے اس میں ایک ہی آربیٹل ہے اب دیکھیں دو ہے یہ اس دو کو سنکھیا دو میں کتنے آربیٹل ہونے چاہیے دو کا سکوائر کتنے ہوئے دو کا سکوائر چار تو اس کا مطلب ایک تو اس کا ہو گیا اور تین ہو گئے اس کے تو دونوں مل کر کتنے ہوئے چار یہ تیسرا کوس ہے تین کا سکوائر کتنا ہوا چھ تو اس میں چھ آربیٹل ہونے چاہیے ہاں تین کا سکوائر نو تو آپ دیکھئے اس میں ایک ہے اس میں تین ہے اور اس میں پانچ ہے پانچ اور تین آٹھ ہر ایک نو ان کو جوڑیے تو نو ہو گئے کتنے آربیٹل نو اس میں چار اس میں ایک ٹھیک ہے دو کا سکوائر چار ایک کا سکوائر ایک اور تین کا سکوائر نو اب دیکھئے چوتھا کوس ہے چار کا سکوائر کیا ہوا سولے تو سولے آربیٹل ہونے چاہیے تو آپ دیکھئے اس میں ایک آربیٹل پی میں کتنے ہوتے ہیں تین آربیٹل دی میں کتنے ہوتے ہیں پانچ اور ایف میں کتنے ہوتے ہیں سات آپ ان سب کو جوڑ لیجیے سات اور پانچ بارے بارے اور تین پندرے اور ایک سولے تو کل ملا کر سولے آربیٹل ہوگی سمجھے آگیا تو دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس نیم کی سائطہ سے کسی کوس میں کس کی سنکھیا گیات کر سکتے ہیں آربیٹل کی پہلا نیم ہے کسی کوس میں فکر سنکھیا گیات کر سکتے ہیں دونوں explains ہوگی اب آپ دیکھئے تیسرا اس نیم کی سائطہ سے کسی کوس میں میکزموم الیکٹرون کی سنکھیا گیات کر سکتے ہیں اب دیکھئے آربیٹل یہ اتنے ہوئے تھے اور ایک آربیٹل میں کتنے ilیکٹرون ہوتے ہیں 2 دو ilیکٹرون ہوتے ہیں تو دیکھئے اس میں orbital کی سنخیہ 16 ہے تو پرتیک orbital میں 2入یکٹرون لگائیں گے تو 16، 22 32 تو چوتھا جو کوز ہے اس میں ادھکتم ilیکٹرون کی سنخیہ کتنی ہو جائے گی اس چوتھے میں 32 الیکٹرون ادھکتم جو تیسرا کوز ہے اس میں کل orbital کتنے ہیں 9 تو پرتیک میں 2入یکٹرون تو کتنے ادھکتہ ملیکٹرون ہو جائیں گے اٹھار ہے دوسرا جو کوس ہے اس میں اوربٹل کتنے ہیں چار اور چار میں پرتیک میں دو دو تو چار دو نہیں آٹھ ادھکتہ ملیکٹرون کتنے ہوئے آٹھ اور پہلا کوس ہے اس میں ایک ہی اپکوس ہوتا ہے اور ایک اپکوس کس سے بنا ہوا ہوتا ہے ایسا اوربٹل سے تو ایک ہی اوربٹل ہے اور اس میں ادھکتہ ملیکٹرون کتنے ہو جائیں گے دو اس طریقے سے اس نیم کی سائتہ سے ادھکتم الیکٹرونوں کی سنخیہ کسی بھی کوس میں گیات کی جا سکتی ہے سمجھو آگیا ہوگا ارثات پولی کے اپورتن نیم کے انسوار پہلے کوس میں ادھکتم دو الیکٹرون دوسرے میں ادھکتم آٹھ الیکٹرون تیسرے میں ادھکتم اٹھار الیکٹرون اور چوتھے میں ادھکتم بتیس الیکٹرون کیسے 2N سکوائر کے انسوار دیکھیں کیسے 2N سکوائر دو گناہ یہ چوتھے میں ہم کر کے دیکھیں یا یہاں پر سب کو دکھائی دے جائے گا پہلے کوس میں 2N سکوائر کے انسوار ہم کریں گے تو 1 کا سکوائر کریں گے 2N کیا ہے کوس کی سنخیہ پہلے کوس میں کریں گے تو 1 کا سکوائر کتنا ہوگا 1 اور 1 کی 2 میں گناہ ہوگی تو 2 2 into 2 کا سکوائر دوسرے کوس میں تو 2 دونی 4 4 دونی 8 ادھکتم آٹھ الیکٹرون اور تیسرے کوس میں 2 گناہ 3 کا سکوائر کتنا ہو جائے گا 8 اور چوتھے میں 2 گناہ 4 کا سکوائر کتنا ہو جائے گا 4 چک 16 دونی 32 اس طریقے سے کلیر ہو گیا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسے دھیان سے اکریں